خدا ونیسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قضات کی کتاب کے دسویں اور گیارویں ابواب کا مطالعہ کریں ان ابواب کے اندر تولے کا بنی اسرائیل کا قاضی ہونا یائر کا بنی اسرائیل کا قاضی ہونا افتہ کو سردار بنایا جانا افتہ کا منت ماننا اور امونیوں پر فتح کا ذکر ملتا ہے اس وقت میں ہم قضات کی کتاب کے گیارویں باب کی پہلی آیت پر گوھر کریں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور جلادی افتہ بڑا زبد السورمہ اور قسبی کا بیٹا تھا آمین افتہ ایک قسبی کا بیٹا تھا اور بچپن میں اسے خدا کی قوم کی طرف سے ٹھکرائے جانے کی مایوسی برداشت کرنی پڑی تھی اس کے اپنے خاندان نے اسے آکھ کیا تھا اور اس کو عرض مہودہ سے نکال دیا گیا تھا ایسے حالات میں افتہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا حالات میرے خلاف ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کوئی اچھا کام کروں لیکن افتہ خدا کا فرما بردار بندہ تھا اور خدا نے اس کی فرما برداری کے سلے میں اس کا نام سیمیل اور دعوت کے ساتھ ایمان کے بڑے بہادر سورمہ میں شامل کیا اور اس کا ذکر ہمیں عبرانی کے خط کے گیارویں باپ کی بتیسوی آیت میں ملتا ہے جب خدا اپنے بندوں کو عزمائشوں میں ڈالتا ہے تو اکثر کا رد عمل ایسا ہوتا ہے جیسے انہیں انسانوں کے ہاتھوں سزا مل رہی ہو لیکن ہمارا باپ ہمیں سزا دینے کیلئے تیار نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے اور بنانے اور ہمارے ایمان کو پختہ کرنے اور اپنے فضل کا کمال دکھانے کے لیے مشکل مراحل سے گزارتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلایا بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے پہلا کرنٹیوں پہلا باب اور اس کی اٹھائیسویں اور انتیسویں آیات میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے قزات کے کتاب کے گیارویں باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ تب افتہ اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگیا افتہ مسیح کی تشبیح ہے دونوں کو ان کے اپنے بھائیوں نے نا قبول کیا حالانکہ دونوں ہی کو خدا نے اپنی قوم کو نجات دینے اور حمایت کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اس مطالعہ میں جو خاص بات ہمارے سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے ہر طرح کی حالات میں خدا کی حضوری کو محسوس کر سکیں یا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم بڑی سے بڑی مشکل پر بھی فتح پا سکیں گے ہم یہ چاہیے کہ ہم مشکل حالات میں اس کی موجودگی اس کی حضوری کو محسوس کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں ہر طرح کی پریشانی میں حوصلہ ہوگا اور ہم ازمائشوں پر اور برے حالات پر غالب آئیں گے خدا مندھ ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے آمین